دفتری اوقاق میں کلاشاں کوف اپنے پاس رکھی ہے ڈپٹی کمیشنر سے میں تمام ملازمین پبلک سیروینٹ کہلاتے ہیں رولر یعنی اکمران نہیں لہذا کسی بھی آفیسر کو عوام پر اکمرانی کی اجازت نہیں ہے بلکہ اپنے دائر اختیار میں رہ کر رہ کر اپنے عوام اور ملک کا خدمت کریں ملکی نظام کو چلانے میں ہم سب کا اپنا کردار ایک خادم کی حیثت کرنا چاہیے اکثر مختلف ملازمین اپنے کیلر محکموں کو چھوڑ کر کے دوسرے محکموں میں جا کر مراحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں جانے کے لئے انہیں کافی ذمہ داریاں دیا جاتا ہے جس کے لئے آئین کے خلاف کرنے کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ہے وہاں ایک مخصوص طبقے کا نوازہ جاتا ہے اور ان کے ساتھ پیار برا رویہ اپنایا جاتا ہے جبکہ دیگر تمام کے ساتھ بتمیزی کے ساتھ بیش ہونا آئین کے آٹیکل پچیس کے سرین خلاف ورزی ہے کیونکہ آئین نے نہ تو تمام شہریوں کے برابری دی ہے جبکہ ڈپٹی کمیشنر خاران اس کے برق چلار اسی روز اسی لمحے جب ڈپٹی کمیشنر ولی محمد بڑیش نے ابتدائی کلمات تعریف کی کی میرا اولیہ پوسٹنگ سبی ڈیویجن میں زکاہ تفسر کے حیثیت سے ہوا تھا جہاں ایک صابق بوری کریٹ غلام رسول رسولی نے